بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم میں ہوں شیراز کان اور آج ہم دفتگو کریں گے گجرات کی پولیٹکس کے حوالے سے میاں محمد نواز شریف صاحب پندرہ سال کے بعد گجرات میں گئے اور انہوں نے چودری شجاعت سے ہاتھ میں لائے جاکا اور سیٹ اڈجیسمنٹ کی بات کی ہے وہ کیا وجوہات بنی کہ میاں صاحب کو جو پروٹوکول مر رہا ہے اور جس طرح کا محول پیدا کیا گیا ہے اور جس طرح ان کے کیسوں میں ان کو امنیسٹی دی جا رہی ہے بلکہ سرنڈر کر رہے ہیں ساری عدالتیں ہیں سارے عداریں ان کے سامنے اور ان کو پروٹوکول جو مر رہا ہے جس طرح کے معاملات ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وزریعظم کا بس حال فٹانے والے ہیں اس کے باوجود ان کو ضرورت کیا پڑی کہ وہ چودری شجاعت حسین کے پاس جائیں اور پھر چودری شجاعت حسین نے جو سیٹیں مانگی ہیں وہ کون کون سی ہیں مجھے آئے جوائن کیا ہے کجراتی سے تعلق رکھتے ہیں آفیز عدیب مشتاق صاحب صافی ہیں اپنا ایک پروگرام کرتے ہیں ٹی وی پر اور یہاں یوکی میں مقیم ہے لیکن وہاں کی لوکل پولٹکس کجرات کی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ وجہ کیا بنی اور دوسرا جو ہمارا موضوع ہے یہ ہے کہ دنمارک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ قرآن سوزی کی وارداتیں تواتر سے ہو رہی تھی اور آج ایک بڑی پوزیٹیو وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو دنمارک کی جو ڈینش پارلمنٹ تھی انہیں ایک قرارداد منظور کی ہے اور قرآن سوزی یا قرآن کی بیحرمتی کے خلاف ایک قرارداد منظور کی گئی ہے اور اسے غیر قانونی قرار دیا گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آئندہ یورپین یونین کو جدگر ممالک ہے جسے سویڈن ہے یا دیگر ممالک ہے کیا وہ اسی طرح کے قرارداد جو ہے وہ منظور کرنے کے لیے اڈاپٹ کریں گے یا ان کے اوپر بھی کوئی پریشر ہوگا اس پر ہم زیادہ تفصیلی بات کریں گے حافظ صاحب بہت شکریہ ویلکم السلام علیکم کیا کہیں گے کیا وجوہات بنی کہ میاں صاحب کو بلاخر چودری شجاعت کے قدموں میں جا کر بیٹھنا پر مجبور ہونا پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم شراس خان صاحب سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سر قدموں میں وہ بیٹھے نہیں ہیں آپ میاں صاحب کی اناہ کو جانتے ہیں اور میاں صاحب کا جو سیاست میں جو ان کا طرز عمل ہے آپ اس کو بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں اگر میاں صاحب چودری نصار یا اس طرح کے جتنے ان کے پرانے دوست تھے جعوید آشمی جنہوں نے جیل میں رہ کر مارک آئیں اور میاں صاحب اس وقت جلا وطن ہو چکے تھے تو اگر میاں صاحب ان کو منانے کے لیے یا ان کے قدموں میں نہیں بیٹھے کہ آپ نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تو چودری شجاعت کے ساتھ وہ کسی صورت بیٹھ نہیں سکتے تھے لیکن یقیناً وہ ان کے پاس گئے ہیں اور انہیں جنہوں نے بیجا ہے انہوں نے یہی کہہ کے بیجا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ان کا خط جو ہے وہ آپ کی حکومت کو بچانے کا باعث بھی بنا انہوں نے گھر اپنا توڑ لیا لیکن وہ جو انہیں کہا گیا انہوں نے اس سے وہ پیچھے نہیں اٹے تو میاں صاحب کو وہاں پر جانا ہی تھا آپ یہ دیکھیں کہ وہ خط لانے کے لیے عاصف علی زرداری ساری رات جو ہے وہ چودری شجاعت کے پاس بیٹھے رہے اور صبح وہ خط لے کے وہاں سے نکلے لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ وہ خط جنہوں نے لا کے دیا اب وہ میاں صاحب کو لانڈلا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کے نئے لانڈلے اور ظاہر ہے جنہوں نے وہ خط دیا ان سے میاں صاحب کو ہاتھ ملانا ہی تھا اور ہاتھ ملانے کی وجہ یہ ہی ہے کہ ظاہر ہے ان کی حکومت بچانے کے لیے چودری شجاعت نے جو ہے وہ اپنے خاندان میں درات ڈال لی لیکن وہ میاں صاحب کے ساتھ کھڑے رہے اب کن کے کہنے پہ کردے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کتنی سیٹیں مانگی ہیں چودری شجاعت نے چودری شجاعت صاحب کا جو پہلا مطالبہ تھا وہ گجرات میں وہ چاہتے تھے کہ گجرات کیونکہ چودری شجاعت صاحب جو ہیں ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ اب ایکٹیو سیاست کریں گے اس سے پہلے شافع جو ہیں وہ ایکٹیو سیاست جو ہیں وہ نہیں کر رہے تھے سالک جو جگو کے جو سالک ہیں وہ ایمنے بھی ہیں لیکن وہ اس طرح گجرات کی سیاست میں پراپر جو ہے وہ ان نہیں تھے جیسے چودری مونس علائی تھے کیونکہ جو اس سے پہلے جو چودری برادران کا جو سیاسی جو سوارس ہے وہ مونس علائی تھے لیکن جیسے ہی قاندان میں درار پڑی تو پھر سالک اور شافع دونوں کو جو ہے وہ ایکٹیو رول ادا کرنا بڑا تو چودری شجاعت کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ گجرات میں ان کو اڈجسٹ کیا جائے اور گجرات کی جتنی بھی سیٹے ہیں گجرات کے جو اڈمنسٹریشن ہے وہ ساری چودری برادران کو ان کو دی جائے لیکن چونکہ وہاں پہ ڈویجنل پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل ایم کے ان کا تعلق بھی جو ہے وزیلہ گجرات سے ہے ہمارا جو این اے سیمنٹی ون ہلکہ ہے وہاں سے وہ ایم این اے بھی ہیں تو گجرات کے جو جتنے بھی پاکستان مسلم لگ نون کے لوگ ہیں انہوں نے ایک میٹنگ کی محفظادہ خاندان کے گھر میں وہ میٹنگ ہوئی جہاں پر یہ ٹیپ آیا کہ ہم سیٹ اڈجسمنٹ کو قبول نہیں کریں گے پھر انہوں نے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ پارٹی ہیڈ تک پہنچائے شباشر تک جب یہ بات پہنچی تو سائرہ افضل تارڈ صاحب جو ہیں وہ گجرات گئیں انہوں نے پی ایم ایل این کے لوگوں کے انٹریو کیے جو درہاز دہندہ تھے انہوں نے بٹھایا ان سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان مسلم لکھ نون کو پاکستان مسلم لکھ کاف سے جو ہے وہ سیٹ اڈجسمنٹ کرنی پڑے گی ان میں اب دو چیزیں جہاں پہ بات اٹکی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ این اے سیونٹی ون جہاں سے چودری عبد الرزا اس وقت ڈویجنل پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ایم این اے بھی ہیں اور آئندہ ایم این اے کی امیدوار بھی ہیں وہ ہلکیاں مانگ رہے ہیں چودری برادران چودری وجات کے بیٹے چودری موسیٰ علیہ کے لیے اور چودری موسیٰ علیہ ظاہر ہے وہاں پر کمپین بھی کر رہے ہیں اور اس سے پہلے جب وہ پی ٹی آئی کے کینڈیٹ تھے وہاں سے وہ کمپین کر رہے تھے اور ان کے بڑی کوشش ہے کہ انہوں نے اب تو چودری وجات اس میں انٹر ہو چکی ہے چودری وجات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہلکیاں میں اتنا نہیں جاتے ان کے بس یار دوست ان کے جو ہیں وہ ان کے کمپین کرتے ہیں لیکن اکٹیو سیاست چودری وجات جو ہیں اب وہ کر رہے ہیں چودری آبد رزا کے ہلکے میں اور گجرات کی سیاست کا جو ایک بڑا پہلو ہے خان صاحب وہ یہ ہے کہ گجرات کی سیاست یا تو برادریزم کی ہے اگر برادریزم کی نہیں ہے تو پھر دھڑے بندے کی ہے اب گجرات میں یہ دونوں چیزیں بڑے اروج پر ہیں ایک طرف برادریزم ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ دھڑے بندی ہے اب ایک طرف چودری وجات کا دھڑا ہے جو انہیں سیونٹی ون کی سیٹ مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف چودری آبد رزا ہے جو انہوں نے واضح پیغام پہنچایا اپنی قیادت تک کہ وہ کسی صورت بھی اس سیٹ اڈجسمنٹ کو جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے لیکن بہرحال چودری آبد رزا نے ایک بیان یہ بھی دیا ہے کہ وہ پارٹی فیصلوں کے پابند ہوں گے لیکن ان کی پہلی کوشش یہی ہے کہ یہ سیٹ اڈجسمنٹ نہ ہو ٹوٹل بائیس ایم پی ایز کی سیٹیں چودری شجاعت نے مانگی ہیں مسلم لیگ نون سے اور دس ایم این ایز کی سیٹیں مانگی ہیں تو بارہ گجرات کی تو بارہ سیٹیں ہیں تقریبا گجرات کی جو جو اس کے قومی اسمبلی کے حلقے ہیں وہ چار ہیں چار چار قومی اسمبلی گجرات ڈیویجن اور یہ کاریاں اور یہ سارا جو کاریاں سرائے علم گیر سے پورا گجرات کو اگر ہم اگر کاؤنٹ کریں گے تو جو ڈسٹک گجرات ہے اس سارے کی چار سیٹیں ہیں جو چودری برادران جن میں سے ایک سیر جو ہے جو حسین علاقی ہے چودری وجات کے بڑے بیٹے جو ہیں وہ گجرات سے گجرات کی جو دعی علاقے ہیں وہاں سے وہ ایم این اے ہیں اب چودری برادران چاہتے ہیں کہ جو جو چودری پرویز علاقی کی سیٹ ہے جو گجرات شہر کی سیٹ ہے اس کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ شافعہ حسین یا سالک حسین اس پر امیدوار ہوں جس پر پہلے کبھی چودری احمد مختار اور کبھی چودری شجاعت جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوتے تھے اور اس نے چودری احمد مختار دو بار جیتے اس کے بعد چار بار وہاں سے جو ہے وہ چودری شجاعت ممبر قومی اسمبلی رہے اب اس سیٹ پر چودری پرویز لئے وہ تارک بشیر چیما کی سیٹ بھی مانگ رہے ہیں اس طرح وہ چودری برادران کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن دوسری طرح جو پی ایم ایل این ہے وہ اس سیٹ ایڈجسمنٹ کو گجرات کیا تک وہ جو ایک سیپٹ نہیں کتنا کتنا دونوں جو ہے اب چکے چودری شجاعت کو سمجھ جاتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور چودری پرویز شریف پی اسٹیبلشمنٹ کے لاتلے بن گئے اور شجاعت صاحب پہلے سے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں کا آلائنس ہو جائے بلکل دونوں کا آلائنس جو ہے وہ کروانے والے کروا بھی دیں گے آہ سسٹم اچھے آفیس صاحب ٹھیک ہے یہ بتائیں پی ٹی آئی کے ڈر سے تو نہیں امیہ صاحب کو یہ شجاعت کے پاس جانا پڑا بلکل یہ ایک میں سمجھوں کہ جو مین فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ سمجھ تو ظاہر ہے ساری سیاسی پارٹی کو سارے سروے آپ کے سامنے ہیں سوشل میڈیا کے سروے ہوں یا مین سٹریم میڈیا کے سروے ہوں یا ویسے آپ لوگوں سے بات کریں تو ان کی بات بھی اب تو حالات یہ ہیں کہ جو اپنے جنرلسٹ ہیں میں اپنے سے مراہد وہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک نیریٹیو کو فالو کرتے ہیں ایک بیانیہ کو فالو کرتے ہیں وہ جنرلسٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوئے تو پی ایم ایل ایم شاید دور دور تک بھی جو ہے وہ نظر نہ آئے تو پاکستان تحریک گجرات ڈیویجن میں آورال پنجاب پورے پنجاب کی میں بات کروں گجرات ڈیویجن میں تو بے شک میں آپ کو بڑی واضح بات کرنا چاہتا ہوں کہ گجرات ڈیویجن میں بھلے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس طرح منظم نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف اس طرح طاقت میں نہیں ہے سلیم سرور جوڑا ان کو بڑی انہوں میں سختیاں جو ہیں وہ برداشت کی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں باقی قیادت جو سمجھ لے کہ وہ ہے یا نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے لیکن جو گجرات کے اندر نوجوانوں کا ووٹ ہے جو لوگوں کی ہمدردی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے پورے پنجاب کی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے پورے پاکستان کی ہے تو اس ڈر کی وجہ سے اس ڈر کی وجہ سے پی ایم ایل ایم کو بھی پتا ہے پاکستان تحریک پاکستان مسلم لیگ کاف کو بھی پتا ہے کہ اگر وہ اکیلے اکیلے میدان میں آئے تو شاید وہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ نہ کر سکی اسی لئے دونوں کا گھٹا ہونا ضروری ہے اور دونوں اسٹیابشمنٹ ان کو چاہتی ہے کہ کنگ پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں ایک آفیسہ بڑی پوزیٹیو بات ہوئی ہے درمار کی آپ کو ہوتا ہے کہ پارلمنٹ نے وہاں پر اسلامفوبیا اور قرآن کی بہرمتی بلکہ سویڈن اور وہاں پر تواتہ سے یہ کچھ ہو رہا تھا لیکن آج پارلمنٹ نے اس کی اپوزیشن میں بھی بہت ساری ووٹیں آئی ہیں لیکن مجارٹی سے پارلمنٹ نے یہ قانون پاس کر لیا ہے میرے خیال میں چونکہ پروٹیس بہت زیادہ ہوں اور اس قراردات بھی یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ مسلمان دنیا کے ساتھ ہماری جو ریلیشنسیپ ہے وہ خراب ہو گئی تھی ہماری پروڈکٹس کا بیکارٹ ہو رہا تھا تو پرے خیال میں اس کو پوزیٹیو لینا چاہیے اور پھر یہ بھی کہ جن لوگوں نے پروٹیس کیا یا جو مسلمان ممالک ہیں جیسے یورپین مسلمان ہیں باقی انہیں ویسے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے ای میل بھی کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ اپنے اپنے ملکوں میں اس کو بیس بنا کر دیگر ممالک جو یورپین یونین ہے ستائیس ملکوں ان تک بھی لابنگ کرنے کی ضرورت ہے اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم پروٹیس کرتے ہیں یا بائیکات کرتے ہیں مصنوعات کا اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن اثر برحل ہوا ہے اور چھوٹے سا ملک ہے اور وہاں اس کی ایکانومی پر بہت برا اثر پڑا اور تعلقات کے اوپر بھی بہت برا اثر پڑا تو میرے خیال میں پورا منتجاج بھی کرنا چاہیے اور پھر یورپین یونین کیا تک لابنگ کرنی چاہیے چونکہ سہر ہے اکمہ میں متدہ نے بھی اسلاموفویہ کے بارے میں اقرارداد مرضور کر رکھی ہے آپ کی کوئی ایک منٹ کی اس کے اوپر ٹیک لیں گے اور اس کو پھر وائنڈ اپ کریں گے آپ کے اس طرح دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کے جی بلکل خان صاحب دیکھیں باعثیت مسلمان ہم پر یہ فرض بھی ہے اور ہم یہ سمجھتے بھی ہیں اور عملی طور پر اس پر ہمارا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ ہم عمل بھی کرتے ہیں چاہے وہ ترائت ہو چاہے وہ انجیل ہو زبور ہو یا پھر قرآن مجید ہو ہم تمام انبیاء اکرام کو جو ہے وہ مانتے ہیں ان کی عزت ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم دوسری کتابوں کی عزت کرتے ہیں دوسرے مذہب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی قرآن مجید قرآن احمید کی جو ہے وہ عزت کریں اس کی رسپیکٹ کریں اور دنیا میں آرڈی آپ دیکھتے ہیں کہ اسلاموفویہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ پھیلا ہے اگر اس کو روکنا ہے تو ہر ایک مذہب کو دوسرے مذہب کی جو ہے وہ عزت احترام کا خیال رکھنا چاہیے ہم فریڈم آف سپیچ کا جو سہارا لے کے کسی بھی مذہب کو جو ہے وہ تکلیف پہنچاتے ہیں وہ کسی بھی سطح پر جو ہے وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے اگر ڈنمارک نے یہ قراردات پر پاس کی ہے جیسے کینیڈا میں یہ قراردات پاس ہوئی ہے اور اس طرح دیگر یورپی ممالک جو ہیں وہ اس پر اس کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے فریڈم آف سپیچ کہ جب سہارا لے کر کچھ شاہر پسند ناصر جو ہیں وہ اس طرح مذہبی کتابوں کی قرآن پاک کی بے رومتی کرتے ہیں تو ان ملکوں کی جو اکانومی ہے اس پر بھی فرق پڑتا ہے لاؤ ان آرڈم پر فرق پڑتا ہے وہاں پر جو سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے پھر ان کو سنبھالنا بھی جو ہے وہ ایک اینادر جو ٹارگٹ ہوتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تینکیو بہر بچ آفر صدیب اشتاق تھا میرے ساتھ موجود تھے ہم نے گجرات کی اور پیان صاحب کی چودری شجاہ سے مناکات اور پھر یہ جو ڈنمارک پہ ہم پیش رہا تو یہ اس پرگفتگو کی آج کے لیے ناظرینی تھی بس اتنا ہی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ